دوستو آدھا برزہ میں انیس عمد خان ہندوائز سے آپ سے مخاطب ہوں ہندوائز کو آپ لوگوں کا جو پیار مل رہا ہے اس طریقے سے آپ اسے سبسکرائب کر رہے ہیں آپ سے گزارے سے کہ اس کو اور زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اس کی پی ٹی ایم پہ جائیے ہم کوئی کچھ انوزان راشی بھیجئے ہم آپ کی بڑے شکر گزار رہیں گے کیونکہ ہم لوگ سب ستنتر پترکار ہیں اور شرم جیوی ہیں آپ جو کچھ دیتے ہیں ہم اس سے آپ کے لئے اچھی اچھی خبروں کا اندزام کر کے اپنے ایک ایک اوپمنٹ اچھے سے لے کے آپ کو یہ تر پاس پہنچاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اب خبر کی اور خبر ہے کہ اسلام کا جو سب سے پویت ستھان مکہ اس میں جو خانہ کعبہ جس کو کعبہ کہتے ہیں صدھاروں کے لئے کھول دیا گیا خانہ کعبہ پسلے سات مہینے سے کورنانا مہماری کے کارن بند تھا اب اس کو تین چرنوں میں کھولا جائے گا پہلے چرن میں سعودی عرب میں رہنے والے چھہزار لوگوں کو اجازت ہوگی جہاں کے وہاں پہ کہتے ہیں زیارت کر سکیں درشن کر سکیں دوسرے چرن میں اٹھارہ اکتوبر سے جو شروع ہوگا اس میں پندرہ زیار لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی عمرہ کا مطلب ہوتا تھا حج اگر نہیں حج ایک مہینہ مہینہ بسیش پہ ہوتا ہے حج اس کے علاوہ جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے یا درشن کرنے جاتے ہیں وہ عمرہ کھلاتا ہے اسے سباب حج کا نہیں ملتا ہے لیکن اس میں بھی سباب ملتا ہے اور اس کو عمرہ کہتے ہیں اب جو اٹھارہ اکتوبر کو پندرہ ہزار لوگوں کو عمرہ کرنے کی اور چالیس ہزار لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی وہاں پہ بیسے تو وہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآنہ کی وجہ سب چالیس ہزار لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی عمرہ دا کرنے کے لیے لوگوں کو موبائل ایپ جو ایپ ہوتا اس کے ذریعے آبیدن کرنا ہوگا کرونا کے چلتے ہیں اس بار سعودی میں رہنے والے کے بل ایک ہزار لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی تھی حج کے مہینے میں صرف ایک ہزار لوگوں کو جو بھی سعودی میں رہتے تھے ان کو اجازت دی گئی تھی وہ تباف کریں کھانہ کعبہ مکہ کا جو ہے کعبہ کے پر اکرمہ کریں اور وہاں پہ نماز پڑھیں اور حج کے ارکان اینی اس کے جو چیزیں ہوتی اس کے جو پرتا ہوتی اس کو پورے کریں اس طرح چانبت طریق سے ایک ماہ بعد چھہزار لوگوں کو عمرہ کر سکیں گے ایک مہینے میں ہر سال لگ وقت ڈھائی کروڑ لوگ کھانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں ایک حساب کے انساء اسلام کے وجود میں آنے کے بعد چودہ سو سال سے بھی کچھ دیکھ ہو گئے ہیں کھانہ کعبہ دو ہزار بیس میں میں جو بند ہوا اس کے علاوہ چار بار اور کھانہ کعبہ بند ہوا تھا کافی کافی دیر کے لیے وہ ہشتری اپنے آپ پہلے جو بند ہوا تھا کھانہ کعبہ میں نماز زیارت کی روک لگائے گئی تو وہ پانسو ستر عیسیٰ پورو تھی جب ایک عیسائی گورنگ ابراہا نے سنا میں ایک نیا چرچ بنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ زیارت کرنے والے ہیں یا جو شردھالو ہیں اور جو تیرت کرنے والے ہیں وہ مکہ میں نہیں جائیں گے سنا میں آئے سنا کے چرچ کو دیکھنے آئے لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ سنا کو یہاں فوجے لائے وہ مکہ میں مکہ میں اس نے یہ توڑنا چاہیتا تھا پوری طریقے سے کھانہ کعبہ کو گھرا دے اس کے بعد جسے لوگ یہاں نہ جا پائے تو جو کئی اتنی فوج تھی کہ عرب کے جو اس وقت کے بعد سیندہ تھے وہ پہاڑوں پہ جا کے چھپ گئے وہ ایک ہاتھی لے کے آیا تھا اپنے ساتھ میں لیکن کرنا یہ ہو گیا قدرت کا کہ اس ہاتھی نے جیسے ہی وہ کھانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تو اس کے پیر جم گئے وہ آگے نہیں بڑا لاکھ کوشش کی وہ آگے نہیں بڑا اور فوجیوں نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کو باپر جانا پہ رہا ہے اس لئے کھانہ کعبہ بند کرنے کا ہو گیا پہلی بار وہ کھانہ کعبہ کافی دنوں کے لئے بند ہو گیا یہ گھٹنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک سال پہلے کی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس گھٹنے میں ہاتھی بھی لائی تھے وہ ہاتھی دورہ وہ تہس نہس کرنا چاہتے تھے پھر کعبہ کے پاس آتے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا اور ان کو اس کو گھیرہ اٹھا کے واپس جانا پڑا دوسرا جو بند ہو گیا ہے کھانہ کعبہ 930 عیسیٰ پورو بھو گیا ہے قرمیت قبیلے کے حملوں کے کارانے حجیاتہ روک دی گئی تھی اس کے سردار الطاہر جین بھی مکہ پر حملہ کیا اس نے اور ہزاروں ہزارتیوں کو مار ڈالا اسی طریقے سے راستی میں بھی ان کو لوٹتا تھا وہ مارتا تھا اور کھانہ کعبہ کا جو سنگ اسود جو پتھر ہے کھانہ کعبہ میں کالا جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے رکھا ہو گا جس کو کروہوں سال ہو گئے وہاں پہ رکھے ہو گئے لوگ وہاں اس کا بوسہ دیتے چونتے ہیں عقیدت سے اس کو اٹھا لے گیا تھا اور یہ دروازہ بھی لے گیا تھا اس کے بعد لگوہ دس سال تک حج نہیں ہو گیا اور اب طاہر جین بھی کے حملے کے بعد بیس سال سنگ اسود اس کے قبضے میں رہا اور نو سو بانوے میں ابباسیوں نے بارہ لاکھ دینار دے کر سنگ اسود کو واپس لیا تھا اور وہی پہ جا کے پھر استعافت کیا تھا کھانہ کعبہ کے اندر تیسرا جو حضرت ایترہ روکی ہیں حضرت ایترہ روکہ جائے تو اٹھارہ چودہ میں عرب میں یہ پلیگ تیسرا جو گیا تو اٹھارہ چودہ میں عرب میں جو روکے پلیگ تاؤن جسے کہتے ہیں اردن میں پھیلا جس میں آٹھ ہزار لوگوں کی جان گئی تھی اس کے بعد اٹھارہ سو سیتیس سے اٹھارہ سو بانوے تک یہ بیماری وہاں رہی اور حج نہیں ہو پایا اس کے بعد چوتھا جو ہوتا ہے وہ بیس نومبر انیس سو نواسی میں ہوئی تھا جب کچھ لوگوں نے جن کو کہتے ہیں اسرائیل کے تھے اور کچھ آتنگ مادیوں نے کھانہ کعبہ میں کبزہ کر لیا تھا اس کی مینارہ پر چڑ گئی تھے اس کی دروازے پر کھڑے ہو گئے تو وہ نا دوند گولی باری کی تھی جس میں ایک سو ساوودی فوجی محف کیجئے جس میں ایک سو ستیس ساوودی فوجی ایک سو ستیس ساوودی حملہ وار چھبیس حاجی مارے گئی تھے پکڑے گئے اور ان کو پھر فرانس سے اسپیسل فورس بلائی گئی تھی جنہوں نے اس پر کبزہ کیا اس میں باسک لوگوں کو گرفتار کیا گئے تھا جن کو سجائے مہتی ہوئی یعنی چودہ سو سال میں دوہزار بیس کو جوڑ لیا جائے آپ کو تو کھانہ کعبہ پانچ بار حجیات اس میں استغطت ہوئی ہے اور جیسے کرون آدمی جاتا ہے یہ بتانے کی آپ کو ہے کہ آپ کو تھوڑی ہسٹی بند پتہ لگ جائے اور کھانہ کعبہ اب کھل گیا ہے وہاں پہ زیارت کیلئے جا سکتے ہیں آپ اور ہم بھی وہاں پہ عمرہ کے لیے اپلیکیشن دے سکتے لیکن ہمیں موبائل ایپ کی جاریے عمرہ کی اپلیکیشن دینا پڑے گی اور لیمٹڈ لوگوں کو بھی وہ عمرہ کی اجازت دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بتاگ لینک میں پھر آج رہوں گے اس تک تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت